یہ بات کسی سے بھی مخفی نہیں ہے کہ انواع و اقسام کی ویڈیو گیمز بہت تیزی کے ساتھ پھیر رہی ہیں نیز بچوں کی جانب سے ان کو حاصل کرنے کی حوث بھی بہت زیادہ ہے اسی طرح ان گیمز میں زیادہ دیر تک مشغول رہنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے طبی مسائل منفی اثرات سب پر آئیا ہیں اس سے بڑھ کر یہ بھی حقیقت ہے کہ بچوں کو ان گیموں کی لط پڑھنے کا سب کو یقین بھی ہے اور شکایت بھی اس لیے اس بیماری کی روک تھام کے لیے کانفرنسیں منعقد کی جا رہی ہیں اس بری عادت کے خاتمے کے لیے تنظیم وجود میں آ رہی ہیں خصوصا مغربی ممالک میں لیکن ویڈیو گیمز کے اجاز سے اب تک ویڈیو گیمز کھیلنے والوں کے بارہ میں طبی ماہرین کی آرام مختلف رہی ہیں اسٹیلوی محقق کے جانب سے کی جانے والی تحقیق کے مطابق ویڈیو گیمز کھیلنے کی وجہ سے بچوں کی زہانت کا لیول ریاضی میں آسطن پندرہ پوائنٹس اور سائنس میں ستنہ پوائنٹس بڑھتا ہے پروفیسر البرٹو کے مطابق ویڈیو گیمز کھیلنے والے بچوں میں زہانت کا لیول دیگر بچوں کے مقابلہ میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ پچیدہ صورتحال سے نبٹنے کے عادی ہو جاتے ہیں جبکہ سوشل میڈیا پر مصروف رہنے والے بچوں میں تعلیمی قابلیت قدرے کم ہوتی ہے جبکہ دوسری جانب عالمی ادارہ صحت نے پہلی مرتبہ الیکٹرونک گیمز یا ویڈیو گیمز کھیلنے کی لط کو بقاعدہ طور پر ایک ذہنی بیماری تسلیم کر لیا ہے اس بیماری کی علامتوں میں طویل دورانیے تک گیمز کھیلنا گیمز کو دیگر معمولات زندگی پر ترجیح دینا منفی اثرات کے باوجود گیمنگ میں اضافہ شامل ہے جبکہ اس کے علاوہ وقت کا زیادہ تعلیم میں عدم دلچسپی، سستی، نظر کی کمزوری اور تفریح میں واضح کمی جیسے پریشان کن امور شامل ہیں ادارے نے گیمنگ ڈس آرڈر کو بیماریوں کی تازہ ترین فہرست میں شامل کیا ہے ڈبلیو ایچ او کی جانب سے ایسی فہرست اس سے قبل انیس سو بانوے میں شائع کی گئی تھی ویڈیو گیمز بنانے والی سنعت نے ان ثبوتوں کو چیلنج کیا ہے جن کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ معترضہ اور غیر حتمی ہیں برطانیہ سمیت دنیا میں کئی ممالک پہلے ہی گیمنگ کی لط کے علاج نیجی سطح پر کیا جا رہا ہے تاہم عالمی ادارہ صحت کے اس فیصلے کے بعد اب برطانیہ میں اس لط کا شکار افراد سرکاری خرچے پر علاج بھی کروا سکیں گے تاہم اس کے لیے انہیں دکھانا ہوگا کہ کم از کم ایک برس کے لیے اس لط کے ان کے ذاتی زندگی اور تعلیمی یا ملازمتی معاملات پر اثر مرتب ہوئے ہیں لندن کے نائٹا نگیل ہسپتال کے ڈاکٹر ریچرڈ گراہم کا کہنا ہے کہ وہ ہر برس ڈیجیٹل ایڈکشن کے پچاس نئے مریض دیکھتے ہیں جن کی روزمرہ زندگی گیمنگ کی وجہ سے متاثر ہو چکی ہوتی ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص اپنے بچوں کی نفسیاتی معاشرتی اور سلوکی تربیت کا خیار رکھنا چاہتا ہے وہ ان ویڈیو گیمز کی وجہ سے پیدا ہونے والی بے رہ روی سے پریشان رہتا ہے بہت سے بچے ان ویڈیو گیمز کے دیوانے ہو چکے ہیں انہی وجوہات کی بنا پر اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان گیمز کی لط سے نبٹا کیسا جائے اس لیے مختلف ممالک نے اپنی تجاویز اور قوانین بنائے ہیں جنوبی کوریا میں حکومت نے سولہ سال سے کم عمر بچوں کے رات بارہ بجے سے صبح چھے بجے کے درمیان ویڈیو گیمز کھیلنے کی پابندی آہد کر رکھی ہے جپان میں کھلاڑی اگر مقررہ وقت سے زیادہ ویڈیو گیمز کھیلیں تو انہیں خبردار کیا جاتا ہے جبکہ چین میں انٹرنیٹ کمپنی ٹینس ٹینس نے بچوں کے لیے مقبول گیم کھیلنے کی مدت مقرر کر رکھی ہے ان ویڈیو گیمز سے بلکل یا چھٹکارہ پانا ممکن نہیں البتہ ان کے متبادل ذرائع پر عمل درامت کرتے ہوئے کسی حد تک اس پر کنٹرول لائے جا سکتا ہے ان کے متبادل ذرائع میں سے ایک یہ ہے کہ والدین بزاتے خود بچوں کو وقت دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں بچوں کے ساتھ پیٹھنا ان کے ساتھ گھل مل کر گپ شپ لگانا انہیں جو کام ذمہ لگایا ہے اس کی تکمیل تک مکمل نگرانی کرتے رہیں ان متبادل ذرائع میں سے یہ بھی ہے کہ بچوں کو ایسے سماجی اداروں میں داخل کروایا جائے جن میں بچوں کی تربیتی اور تفریحی پروغرام منقد کیے جاتے ہیں ان پروغراموں کی وجہ سے بچوں میں سماجی فنی صلاحیتیں ابرتی ہیں اور بچے ویڈیو گیمز کی لسے بچ سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی